اچھا پیارے دوستو جیسا کہ میں آپ کو کل ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو صاحبال کے کسی ٹائم کے مشہور چراوے تھے جن میں چودری لطیف گجر، نظیر گجر، عرف جگہ گجر اور اشرف گجر اور عابد گجر ان کا مال میں آپ کو آج کل دکھا رہا ہوں ماشیلن کے پاس کبھی بہت اچھا مال تھا آج بھی بہت اچھا مال ہے تو اسی سلسلے میں چلے میں جو نظیر گجر صاحب ہے ان کے بیٹے سے بات کرتا ہوں وہ بکرییں چروانے کے لیے یہاں آئوں میں باہر کھیت میں تو انشاءاللہ ان سے فل ڈیٹیل لوں گا اس ویڈیو میں اور مزیدار ہوگی ویڈیو انسپریشنل ہوگی موٹیویشنل ہوگی کافی اچھی ویڈیو ہوگی چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی مزید اور اچھے جانوے کی ویڈیوز ملتی رہا کریں یہ دیکھیں ماشیلن کے پاس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو جانوے دکھا دیتا ہوں تو ان کے جانوے کی کوالٹی یہ ہے میں آپ کو اس سائر سے دکھاتا ہوں دیکھیں ماشیلن بکری کی ہائٹ بہت اچھی ہے تو اسی سلسلہ میں انشاءاللہ پوری ویڈیو ان سے بات کریں گے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چلے میں بھائی سے بات کرتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ان سے جو کریں گے بتائیں گے اچھی لگیں گے انشاءاللہ آپ کو اسلام علیکم سر سر اپنا نام رمضان رمضان صاحب آپ نے اپنا اڈریس کیسی ساہی وال قادراباد قادراباد تو بیوز ان کا اڈریس ہے ساہی وال اور بیسکلی قادراباد ان کا جو مین ہے رہائش قادراباد میں ہے تو رمضان صاحب تارڈے کو ماشیلہ بہت پیارے جانوبر ٹوٹل کنے جانوبر سر تارڈے کو تارڈے کو دو سو جانوبر ہے بھائی دو سو جانوبر ہے ماشیلہ کم از کم ان کے دو سو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ٹوٹلی دفا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے آپ پورے کھیت میں ان کے جانور آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اچھا رمضان صاحب اے جیڑا بکرییاں تھا کام میں تسی اے میں ان کے کنے کے چرتوں کر رہے ہیں کنے کے دیر تو کر رہے ہیں میں ان کے تسی دادہ ابو فیر تاڑے ابو ہن تسی ہی آگئے ٹھیک ہے رمضان بھئی اچھا رمضان بھئی اے کام کافی منافعی آلا ہے یا تانوں کے گزارے آلا ہے نہیں بہت منافعی آلا کام میں ہر قسم دیا چنیئے بکرییاں نے محصولہ بہت چنیئے بکرییاں نے اپنے کو ہر قسم دیا ہے نہیں مینکہ ہر قسم دا مال اپنے تو بھی با بز رمضان بھئی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کا مال ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں میں دکھاؤں گا بھی فولی پروف کے ساتھ جانورو کی کوالٹی اور اچھا میں نے بسکلی ویڈیو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا مال کیسے منایا تو اس کو انصر آپ کو مل چکا کہ یہ ان کا جدی پشتی کام ہے ٹھیک ہے اچھا رمضان بھئی اے جڑی بکری ہے تو اسی پھڑیئے یہ کی نسلہ ساریں دی یہ بیتل نسل دی ہے پیور بیتل سار تو بیوز اس کی ماشاءاللہ ہائٹ بکری کی بہت اچھی ہے اور لیندھ وغیرہ بھی بہت اچھی ہے جو پیور دیسی بیتل مال ہوتا ہے نا ڈبل اڈی میں کہہ لیں یا جو بھی ہے لیکن یہ بکری کی ہائٹ لیندھ کافی اچھی رمضان بھئی چھڑیا ہے یہ توری ہے تھوڑا پرانو ماشاءاللہ بھی بیوز اس کے نیچے رمضان بھئی ایک دین دا بکری کنیاک دو دن دی ہے رمضان بھئی ایک دین دا بکری ہے جو بکری دکھائی ہے تو اسی میں ایک دین دا کنیاک دو دن دی ہے تین تو چار لیٹر دن دی ہے تین تو چار لیٹر اچھا لوگ میں مڈیاں چھے دیکھیں رمضان بھئی اوہ بکریوں نے داس کلو اچھا لوگ میں مڈیاں چھے دن دن دی ہے کہ یہ سچا ہے کہ چھوٹ ہے نہیں وہ چھوٹ ہے دس بارہ بارہ دن دن دا کھو روکیا ہوں دا دو دو تہاں کر کے کہہ دیں اچھا میرکنہ نے دو درہ روکیا ہوں دا بکی دا ٹھیک ہے تو بپر رمضان بھئی کہہ رہے ہیں کہ جو اچھی دیسی بیتل بکری ہیں وہ تین سے چار کلو دودھ دے دیتی ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جو دس پندرہ یا اس سے من کے منڈیا میں آپ نے فراٹ دیکھیں گے نا کافی وہ بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا اچھا دودھ کافی دوست حیران ہو جاتے کہ بکری ایک دن کا اتنا دودھ دیتی ہے لیکن وہ ایک دن کا نہیں ہوتا وہ تقریباً دس سے بارہ دن کا دودھ ہوتا ہے تو چلیں رمضان بھائی سے جیسا کہ ہماری ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے کہ انہوں نے دو سو جنور کیسے بنایا اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اچھا رمضان بھائی تسی ماشاللہ تاڑے کو دو سو بکری ہے دو سو تو زیادہ ہی نظر آ رہی ہے الحمدللہ تے اے سر تسی کنڈا کا تاڑے انہ دی منتھلی کنڈا کمال لیندے نا تو تسی جی رمضان بھائی یہ نا تو کنڈا کو تسی بکی ہیں تو کمال لیندے ٹھیک ہے سارا کام میں چارہ چورہ کارڈے کے جو بھی نا سارا کارڈے کے دس بارہ لاکھر پیدا سال دا کمالیا سکون نالیزی ٹھیک ہے سارا مینکہ تسی سال دا کافی اچھی ماشاللہ یہ ارننگ کر لیتے ہیں ان سے جانور سر تاڑے کو ہر قسم دا ہے گا ہر قسم دا جانور چھوٹا بھی بڑھا بھی جدنا چاہی دا ہر قسم دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا رمضان بھائی اگر بندہ تاڑوں کال فرد کی تا میں تاڑ نمبر لیک دینا ویڈیو دے بیچے اگر بندہ کال کر دے تو اسے انہوں جانور سیل کرو گے ٹھیک ہے اس علاوہ تسی کار کو کار دے میں ان کے اکنے بندے لور بیٹھے جانور خرید دیا تاڑے کو ان لور کال لوگ ہے کیوں بندہ تاڑے فارمتے آپ آوے جیسے پی جانگے زیدہ انہوں مناسب لگے ٹھیک ہے تو ابھی بات رمضان بھائی کہہ رہے ہیں بیسیکلی جیسے آپ کو مناسب لگے گا آپ کی ریلیکس سیشن کے لیے فولی یہ فسیلٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور ویڈیو کے چلے مین ٹوپک کی طرف آتے ہیں اچھا رمضان بھائی ساڑے ویڈیو دا بیسیک ٹوپک اے ہے کہ تسی دسنہ ماشرہ دو سو تاڑے کو بکری ہے تسی یہ کدہ منائی تاڑا مینکہ تسی یہ کہا دادا جی نے تاڑے ابو نو دیتی ہیں بکری ہیں اگر ابو جی نے ہن تاڑوں دیتا کام یہ تاڑے دادا جی نے تاڑے ابو نو بکری ہیں دیتی ہیں اسی ادھو تاڑے جانور کنے اگر دیتے ہیں انہیں تاڑے جانور ساڑے کو چالی جانور سی اچھا رمضان بھائی چالی ہیں تو اگر ایک ماشراللہ ایک سو سٹھ اور جانور ویڈیو اندہ کی راز ہے سر جناب بھی اچھی کوئی خرید دے رہے ہیں منڈیوں میں جنہیں اپنی اچھی کوالٹی دے سی اچھی کوالٹی دے منڈیوں میں لے آکے سارا کام کار کے جید میند کار کے تکر پہنچے ہیں صحیح تو بیوز رمضان بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہتے ہیں انہوں نے دو سو جانور بنا لیا اچھا رمضان بھائی تانو کنے کمین کے سال لگے چالی ہیں تو ایک سو سٹھ منا دے تان تقریباً تینک سال لگے نہیں تینک سال تو بیوز ان کا ماشراللہ مال بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں فولی ڈیٹیل میں وہ دکھاؤں گا اور ان کو بیسکلی تین یا ساڑھے تین سال رمضان بھائی کہہ رہے ہیں لگے ہیں اور دیکھیں ماشراللہ اچھا رمضان بھائی تین سال بندہ کہندہ نا تو ساڑھے جڑے ویکھن آ رہے نا وہ تھوڑے جہران ہو جاندے نے توسی انہوں نے کوئی ایسی چیز دستو میں ان کے بندے نامی فارمنگ کار رہے ہوندے نامی نامی اٹھے ہوندے تو انہوں نے چٹکے خواہدے ہوندے بیلکول مایوس ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے ٹیمچ بکرییں نہیں باندیاں توسی سندس ہو کہ انہوں نے ٹیمچ بھی داستہ دیتا ہے منڈیوں لیاں دیاں منڈیوں جانور لیاں دے اس تو بات کنجود آئے انہوں نے دو دے سیل کار دے سی یا انہوں نے بچے یا انہوں نے انہوں نے اور کچھ سسٹم دیا رہے ہیں دورا کٹاک شک لیایا کہ نہیں جناب سارا سٹم دیاریلدیاں بھی رکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اپنیاں بھی رکھے ہیں دیاریلدیاں انہوں نے دو دو سیل کاری دا سیگا دو دو بچے سیل کارکے دو سیل کارکے بکری لیاں دی بچے بکری کی تی اس قیدہ کارکے نہ بہت مہند کرنی پہن دی ہے یا قدام کوئی بھی کام نہیں ہوندہ تو بھی وز رمضان بھائی نے بلکل میں ان کے آپ کو ایک جو کہتے ہیں ہوندر پوٹسنٹ جو ویڈیو کا نچوڑ تھا وہ بتا دیا کہ بھئی آپ نے پہلی چیز تو آپ نے صبر رکھنا ہے اس کے بعد انہوں نے دیکھے نا اب ٹکوے جانور بھی چھوڑے دیارے پر بھی اور منڈی سے بھی لے کے آتے رہے ہیں اچھا رمضان بھائی منڈیو تو سی جانور لے کے آن دا فرد کی تل تسی کہہ رہے لوگ کوالٹی دے جانور لے آن دے اندھا اگر تسی بریڈر کے اچھاڑ دے بکرا بکرا عنہ چھوڑی دے اسی اندھا انندھا تنفائدہ اگرgreen سگھو ہے جونوس عطیم اسی اندھا کی چھیز بکری ماری ہوئے حزی بکرا چھوڑ بچہ چھوڑڑ kö یڈییں جبٹسنٹ نہیں ہوگا بوجتہ جواری جوڑی ہے انکہ تسبیر ہے کہ لوگ کوالٹی تو اچھی کوالٹی طرف آئے تلوARS ٹھیک 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 ٹو بہت extreme ان کے فارم پہ ابھی ان کے میں باہر مال کے پاس آیا ہوں خیتوں میں تو ماشیلہ دو سو کے قریب جانور ہیں اور جانوروں کی کوالٹی بھی میں آپ کو چپ کراؤں گا اور رمضان بھائی کہہ چکے ہیں کہ ہر قسم کا جانور ہے ان کے پاس اور انشاءاللہ ان سے اور بھی اچھی باتیں پوچھتے ہیں ابھی اچھا رمضان بھائی ماشیلہ بہت مزا آ رہا تھا نا سر غلبات کر کے تے سر تسین جڑیاں بکریاں لے آن دے ٹھیک کی تو اسی قربانی لی بکرے وغیرہ پال دے کے نہیں نہیں بکرے ہ اچھا رمضان بھائی ماشیلہ ان نے جانور تاڑے کو تڑا ایک دین دا دو د کنہ کوئی اندہ سر ایک دین دا اسی لیٹر دو دن دا آپ کو بچے بھی پیندے نال دا بچے بھی ہیں وہاں کاراں بچے انہوں پیاں کے جرا ودہ ہوئی دی رہا تھے ٹھیک ہے مینکرم ویورز رمضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ بکریوں کا تقریبا اسی لیٹر ایک دن کا دود ان کا سیل ہو جاتا ہے اور ماشیلہ جانور کو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کافی جانور ان کے بیٹھے ہوں ہیں باہر چرائی کے لیے آئے ہیں ابھی تو اسی لیٹر ان کا ایک دن کا دودھ سیل ہوتا ہے اور بکریوں کے بچے بگرہ ان کے گھر تھا ہے رمضان بھائی بکری ہیں تھے بچے کار کنے کے تاڑے موجود نے جی رمضان بھائی بچے اپنے بکری ہیں تھے جب ان کے ماشیلہ انہاں پیارا مال کنے کے نکار تاڑے بچے پاہیی انہاں پیجاگ بچے آگے ان کے کار نکار تاڑے پچاس ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ماشیلہ ان کے پاس کافی اچھا مال ہے اور بکیوں کے بچے ان کے گھر ہیں اور مال ان کا بیسکلی چرائی کے لیے باہر آیا ہوگا ہے اچھا رمضان بھائی ماشیلہ تاڑے کو اچھا مال تاڑے لاکیج بھی لوگ تاڑے کافی نام ہے گا بھائی تاڑے کوئی جڑے تانوں اچھے اچھے مشہور بکری ہیں جڑے جاندے ہیں انہاں انہاں سانوں نام دسنے ہیں میں تانوں شہر دسیاں مگا توسی نام دسیا ہے جے کہ تانوں آتھے آ بندہ جاندہ اتھے آ جاندہ ساہی باز سارا پانو کون جاندہ اچھے جارے جڑے دیار بھی لی ساہی باز سارے بکری ہیں جنہیں وہنا سارے جاندے ہیں کسی ہے میں کہتے ہیں جان کو چنگیاں بکری ہیں ایک دوان دے نام دست دے ساں پاپکو گجر ہیں چھکے گجر ہیں دیمے گجر ہیں سارے بکری ہیں چنگیاں گیا ہیں چھیک ہے سر ایسولاوہ لہر آپ پانو سر جڑے اچھے بکری ہیں وہ کیڑے ہیں لہر ہوتے چادہ مہر کول ہیں مصطفیٰ جاتے کول ہیں انہاں کو اچھا مال ہے سا رمضان بھائی اگر تاڑھا ہش لا فام ہنا دی بچیس دی دوائی داروں تسی آپ ہی کر دے کر ڈاکٹر وغیرہا تسی کی رکھی ہو یہ قلبات نہیں ہسی ڈاکٹرانے جتا جاہی دانا مشورہ کر کے دوائی لائے جڑا مسئلہ وڈوائی لائے دینے 명ی کہ تسی آپ ہی دوائی دار روی دوائی دوائی کر دے جو بھی آپ ہی کر دیں تو بیوز رمضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشلہ ان کو کیونکہ جدی پشتی ان کا یہ کام ان کو اب اتنا ایکسپیرنس ہو چکا کہ یہ بکریوں کے جو میڈسی ویکسینیشن یا میڈیسن وغیرہ وہ خود ہی کر لیتے ہیں اچھا رمضان بھائی ماشلہ بہت پیارے جانور ہے سانونہ تسی یہ دستو تاڑے کو تسی میلے تھے بکرییں چوندے رہے چوائی کار دے رہے کار دے رہے چوائی ملے تھے چوچے ہیں سب تو اچھی بکری سی ان کے کنیے دو دو کڑے سی میں لیتے تھے کیا ہیں چھ对ر ماندے روی پہنڈے میں ہماندے چل جاندی اپنی مینے تھے ٹھیک ہے سار اچھ صرف کر نہیں پیغنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رمضان بھائی تاڑے کو ہوں جڑی چوائی بکری ہوں تو موجود بکرین کو کہا رہا ہے منکون کہا رہا ہے چوائی االیا نگولا ہے کاری رکھتے نہیں سکتے ہیں میرہ دوت دندا تو ابھی پر رمضان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی بڑی چوائی والی بکری ہیں وہ ابھی یہاں موجود نہیں ہیں اچھا رمضان بھائی ماشاء اللہ وہ بکرییں بھی تاڑے آ کے دیکھاں گے کسی دن اچھا ہننا توسی سنو اپنے مال دے تھوڑے بہت جڑے اچھے جانور جانور ماشاء اللہ سارے ہی اچھے نے لیکن جڑے تانو زیادہ اچھے لاکھ دے لینا او تھانو تو ہی چاندہ کے ایک سانو داستو دکھا بھی دو ابھی وز ماشاء اللہ یہ بکری نا مجھے سب سے اچھی یہی لگی ہے اس کی ہائٹ بہت اچھی ہے بہت لمبی ہے ابھی ویڈیو میں شاید آپ کو کم نظر آ رہی ہو لیکن اس کی جو لیندھ ہائٹ ویل وغیرہ اور دودھ دینے کی کپیسٹی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کافی پیاری بکری اس کے کان وغیر آپ چک کریں اور ایک اس کا کان ای تنک ایک ساٹھ سے نا تھوڑا سا کٹ چکا ہے لیکن بہت پیاری بکری ہے یہ اور یہ اس کو جو کہتے ہیں نا پیور دیسی بیتل مال یہ وہ ہے اور رمضان بھئی دوسرا جانور بھی لے کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ رمضان بھئی اندھی کی نسل ہے سر یہ بھی بیتل نسل ہے بیتل ہے سر اچھا سر اے ہون اندھی عمر کنی 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 داندھ کے چک رہا ہے تو ابھی وز یہ بکری ان کے کافی ایج کی ہے لیکن ماشاء اللہ بیتل ہے ابھی آپ کو شاید تھوڑی بہت نہ کیونکہ سردی گزری ہے تو تھوڑا سا جانوروں کو جڑکا لگا ہوا ہے اور ان کی تھوڑی سی جو کمزور ہیں جی اور ماشاء اللہ لیکن بکری کی جو چڑھائی وغیرہ وہ بہت اچھی ہے پیور دیسی بیتل بکری والی چڑھائی ہے اس کے علاوہ اور کے جانور بھی دیکھتے ہیں رمضان بھئی کے فارم کا اور اس کے علاوہ یہ بھی ان کی ایک اندھی ماں تو یہ بھی ماشاء اللہ بلیک پرن میں پیور دیسی بیتل ہے اس کے کانچک کریں بکری کے ماشاء اللہ بہت رمضان بھئی ہے پہلے نا دوسرا کنویس ہوئے ہیں پہلے سواس ہوئے ہیں پہلے سواس ہوئے تھے سر ایتھلے ماشاء اللہ بھئی اس کے نیچے کافی اچھا دودھ ہے نظر آرہا ہوگا ابھی دن کے تقریباً گیارہ بجے ہیں لیکن یہ شاید رات کا بھی ہو سکتا ہے لیکن ماشاء اللہ کافی اچھا دودھ دینے والی بکری ہے تو بھی بھئی ایک اور جانور ہے رمضان بھئی کے مال میں اچھا رمضان بھائی اے بیتل ہے پہلے بہت لیکن سارے اندیں کان چھوٹے ہیں صرف کان چھوٹے بکری بہت شانگی ہیں مینے کے بیتل بکری ہوں دی یوں کانتے میں انہوں نے منصر کار دی ہے کہ نہیں ویٹھنی بھولی ہر چیز بک نہیں سیئے 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 تو بھی باز یہ ماشاء اللہ اس کے ابھی ہوانا ہے وہ کافی زیادہ تو نہیں بھارا لیکن ابھی دن کے 11 بجے ہیں صبح انہوں نے چوائی کیا انہوں نے بکری کی اچھا رمضان صاحب اے بکری ایک دن دا کنک دو دن دی ہے ایک دن دا چار کلو دو دن دی ہے چار کلو کار دن دی ہے دانہ دونہ پاک ہے کہ ویسے بغیر دانے تو یہ ان کے پاس کافی اچھی بکری ہیں پیور دیسی بیتل ہیں اور ابھی دن کے میں آپ کو بتا رہا ہوں گیارہ کے قریب ٹائم ہے تو ابھی اس کے نیچے ماشاءاللہ ای تنک ہاف کیجی سے زیادہ ہی دودھ ہوگا ماشاءاللہ پیور بیتل مال کہہ رہے ہیں آگے بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو رمضان بھئی ایک اور جانور لے کے آ چکے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ بھی سر اے بیتل یہ پیور بیتل ہے بلیک پرنٹ میں پیور بیتل ہے رمضان بھئی یہ بکری سوئی ہے کہ نہیں سوئی بکری سوئی ہے کہ ایک سوہ دو سوہ کنے دو سوہ سوئی ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا جانور ہے اس بکری کے آپ کان چک کریں جو لاس میں میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ بیتل تھی بیتل بکریوں ڈپینڈ کرتی ہیں کانوں پہ بھی لیکن ان کی جو بوڈی سٹرکچر ہوتا ہے وہ آپ کو دیکھ کے نظر آ جاتا ہے یہ بیتل ہے تو میں نے آپ کو ان کے مال کے جانور دکھائے ہیں لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نے ٹوٹل مال دکھاؤں گا ابھی جو ان سے میں نے انفرمیشن وغیرہ لینی تھی وہ لے لیے اچھا رمضان صاحب اپنا موبائل نمبر بول دو موبائل نمبر بولو سا 0308 0308 23 25 140 140 تو ابھی بہت رمضان بھائی کا میں نے آپ کو ٹوٹل ڈریس بھی بتا دیئے کادراباد اور نمبر بھی آپ کو لے دیئے ان کے مال بھی دکھایا کافی اچھا مال ہے اور کارگو وغیرہ ہر چیز یہ کرتے ہیں رمضان بھائی بہت شکریہ ساتھ اسی ٹائم دیتا انشاءاللہ ان جڑے تاڑے کار جڑے جانور نے وڈے کھڑے نے وہ سانوھن سوشی کتن دکھا رہے سر ٹھیک ہے رمضان بھائی بہت شکریہ سر بہت شکریہ